اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو بائی چینل لائف ادر امیم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو جناب یہاں پھر میں سیری کی کر رہی ہوں تیاری آج میں تھوڑا جلدی اٹھ کی تھی سیری بنانے کے لیے تو میں آج سیری میں بنا رہی ہوں علو کیمہ تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی رسپی شیئر کروں یہاں پھر میں نے کیمے میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا تو جناب جیسے تھوڑا سا سوفٹ ہو گیا تھا اس کا پانی ڈرائے ہو گیا میں نے اس میں کر دیئی تمہاٹر ایڈ اب میں اس کو اچھے سے اس کا پانی ڈرائے کروں گی اور پھر اس کو ایل کے ساتھ پونوں گی تو جناب میں اس میں سمپل سے مسائلے ایڈ کروں گی جو گھڑ کے بیسک مسائلے ہوتے ہیں نمک فیچڑ ہلڈی مسائلے ڈال کے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں کر دوں گی ایڈ اور ایڈ کر کے میں اس کو بھونوں گی اچھے سے تو جناب آپ سب لگ مجھے بتائیا کہ آپ لوگ کے روزے کیسے گھڑ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کے ساتھ میرے روزے بہت اچھے گھڑ رہے ہیں کیونکہ ہزبن بھی گھڑ پہ ہیں اور فیملی کے ساتھ ٹائم سپین کرنا بہت اچھا لگ رہے ہیں اچھا جی تو یہاں پہ میں نے اس کو گی کے ساتھ بھون لیا ہے اب اس میں میں دہی ایڈ کروں گی اور اس کو میں دہی کے ساتھ بھونوں گی تھوڑا سا اور دہی کے ساتھ اس کو کھونتے اس میں میں ساتھ مسالے بھی ایڈ کر دوں گی اب میں اس میں ڈالوں گی زیرہ اور سوکھا دھنی کا پاؤڑر اور ساتھ اس میں جائے گی کھلی ملچ کتی ہوئی اب میں اس میں ڈالوں گوڑھوں کے ساتھ بھون لوں گی پھیننے کو اچھے سے اچھا جی تو یہاں پہ کیما ہو گیا ہے ریڈی اور ساتھ ہی میں نے اٹھا بھی گون لیا تھا یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے اٹھا بھی گون لیا اور اب میں بناؤں گی روٹیاں سہری میں میں نے اپنوں کو پہلے بھی بتایا کہ ہم لوگ سادہ روٹی کھاتے ہیں اور ساتھ دہی میں چینی ڈال کے کھائیں گے تو یہ تھی سہری کی روٹین تو جناب سہری کر کے ہم لوگوں نے ریسٹ کی اور ریسٹ کرنے کے بعد اٹھے اور زہر کی نماز پڑی تو پھر میں یہاں پہ کیچن میں آئی ہوں افتاری بنانے کے لیے اور یہاں پہ ہے جی اثر کا ٹائم تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں دودھ اور جمیشری یہ ایک انرجی ڈرنک بھی بن جاتی ہے میں آپ لوگ اسی لئے بتا رہی ہوں ساتھ کہ آپ لوگ سمپل دودھ میں جمیشری ایڈ کریں اور ساتھ اس کے اندر یہ تکھ ملنگا ایڈ کریں تو یہ ایک بہت اچھی انرجی ڈرنک بن جاتی ہے تو جناب ہمارے طرف مارکٹس وغیرہ اوپن ہوگی ہیں تو آپ لوگ بھی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی طرف کیا صورتحال ہے اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کس کی عید کی شوپنگ کمپلیٹ ہوگی ہے تو میری بھی عید کی شوپنگ کمپلیٹ ہوگی ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی اور یہ میں نے اپنے ہزمنٹ سے مگوائے تھے اپنی بیٹی کے لیے کیونکہ بچوں کا تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے کبھی ان کو کچھ کھانے کو دل کرتا ہے اور کبھی کچھ تو پھر بچوں کے لیے حاصل چلنا پڑتا ہے جو ان کو پسند لو تو ویسے ہی وہ چیز مگوانی پڑتی ہے اور ساتھ یہاں پہ میں آج بنا رہی ہوں رول آلو کے رول بنا رہی ہوں میں اچھا میں جو رول بلکل سمپل سے بناؤں گی ان میں کچھ ایسا خاص نہیں ہوگا صرف اس میں گھڑ کے جو بیسک مسائلے ہوتے ہیں نمک مرچ ڈالوں گی اس میں ساتھ میں اس میں سوخہ دنیا ڈالوں گی اور ساتھ اس میں زیرہ ڈالوں گی کیونکہ سارا دن روزہ ہوتا ہے تو میدہ جو ہے وہ ایک دم سے خالی ہوتا ہے تو ہمیں سپائسی چیزیں زیادہ نہیں کھانی چاہیے افتاری کے ٹائم تو میں اسی لئے سیمپل سے رول بنا ہوں گی ویسے تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے جس میں میں نے سپرنگ رولز بھی بنائے ہیں اور آلو کے سمو سے بھی بنائے ہیں تو ما شاء اللہ وہ کافی ٹائم گزر گیا تھا تو میں نے سوچا کہ اب فریش بنا لوں تو اسی لئے میں اب اتنے سے ہی بنا ہوں گی جنہ سے آج کی افتاری میں یوز ہوں گے یا پھر میں آلووں کو میش کر کے اچھے سے مسائلیں مکس کر لوں گی تو جناب جیسے ہی میں کام کر رہی تھی ساتھ ہی ہزبینڈ بھی کچن میں آگئے تھے تو انہوں نے بولا کہ آپ باقی کی کام دیکھ لو تو میں آپ کے ساتھ ہیلپ کروا دیتا ہوں تو میں نے بھی بولا چاہلے ٹھیک ہے تو میں باقی کی کاموں میں لگی تھی اور یہاں پہ ہزبینڈ رول بنائیں گے کیونکہ انسان اکیلا بیٹھا بھی بھوڑ ہو جاتا تو ہمیں کوئی نو کوئی ایکٹیویٹی لازمی کرتے رہنا چاہیے اور میں نے اپنے ہزبینڈ کو نہیں بولا تھا کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ میرے ہزبینڈ کو میرے ساتھ ہیلپ کروانا اچھا لگتا ہے کوکنگ میرے ہزبینڈ کو کرنا بہت ہی اچھا لگتا ہے تو میں یہاں پہ ساتھ ہی بنانے لگی تھی کباب تو یہ جو کباب ہیں میں نے خود گھر پہ بنایا اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں جلدی اس کی ریسپی شیئر کروں گی یہ ملٹی پرپس کباب ہیں آپ اس کے بن کباب بھی بنا سکتے ہیں ان کو ایسے فرائے بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب ساتھ ہی میرے ہزبینڈ بنا رہے ہیں رول اور مسالہ بھی انہوں نے میں نے بس ان کو بیچ میں وہ ڈال کے دے دیئے تھے سپائسز بگرہ تو انہوں نے پھر مکس کر کے تو خود ہی رول بنائے تھے تو جناب آپ لوگ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگ کے ہزبینڈ کو کوکنگ کرنا اچھا لگتا ہے اور اگر آپ لوگ کے ہزبینڈ کوکنگ کرتے ہیں تو کس طرح کی کرتے ہیں کیونکہ میرے ہزبینڈ جو ہیں وہ بہت اچھی کوکنگ کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو جناب یہاں پہ میں کباب کر رہی ہوں فرائے تو میں جو ایک گریل پین میں فرائی کر رہی ہوں ویسے تو کچھ لوگ کبابوں کو ڈیپ فرائی کرنا پسند کرتے ہیں لیکن ڈیپ فرائی کر کے بہت ہیوی ہو جاتے ہیں تو اسی لئے میں نے سوچا کہ یہ جو میرے پاس پین ہے ایک طرح کا یہ گریل پین ہے تو میں ان میں ہی اس کو فرائی کر لوں تو جی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے ہزبینڈ نے رول بنائے ہیں اور کتنے اچھے بنائے ہیں ان کی شیئر بھی بلکل ایز ایز ویسی ہے جیسے رولز کی ہوتی ہے اور جی آپ افتاری کا ٹائم بھی بلکل قریب ہو گیا تھا ویسے جتنا مرضی ہم لوگ پہلے کچن میں آکے افتاری کی تیاری سٹار کر دیں لیکن افتاری بناتے ہیں بناتے ہیں ٹائم بلکل قریب ہوئی جاتا ہے ویسے تو ہم لوگ کو سپرنگ رولز وغیرہ اور ویجز رولز کافی اچھے لگتے ہیں لیکن کبھی آپ لوگ یہ والے بھی رولز ٹرائر کیجئے گا یہ بلکل سمپل سے ہوتے ہیں بس آلو بوئل کرنے ہوتے ہیں ان کا مسالہ نہیں بھوننا ہوتا جیسے ایک لگ سے بنائی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتے بس اس میں مسالے آئٹ کر کے تو ہم لوگوں نے اس کو بنا لینا ہوتا ہے اور یہ رولز اتنے ٹریسٹی بنتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے ویسے تو کئی لوگ جو ہیں رولز کو جھوڑنے کے لیے یوز کرتے ہیں انڈے کا لیکن جو انڈا ہے آپ لوگ اس کا یوز بلکل بھی مت کیجئے گا اس سے جو رولز جھوڑتے ہیں وہ بلکل بھی اچھے نہیں جھوڑتے ہیں اور ساتھ ہی اگر ہم لوگوں اس کو جھوڑ کے فریز کریں تو وہ ساری ایک دم سے جھوڑ جاتے ہیں تو میں نے یہاں پہ مہدے کا یوز کیا مہدے میں پانی آئٹ کر کے تو اس کے ساتھ رولز جھوڑے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پھر ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ